جی مشرطی زندگی میں میانہ روی اسلام مشرطی زندگی میں مقری پہلوں اور رویوں میں بھی میانہ روی کی تلین دیتا ہے مثلا اخلاقی میانہ روی کہ گفتگو میں آواز بہت بلند نہ ہو بہت زیادہ آستہ چلنے پھرنے میں قرور تکبر نہ ہو کھانے پینے میں بھی سبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے ہو کہ اسے وہ اپنا موقع پہ دوسرہ سمجھے جائے بلکہ دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے دوسروں کے رام و سکون کا خیار رکھنا جاننے والوں اور نا جاننے والوں کے ساتھ مناسب ٹھیکے سے بات کرنا اور ان کے لئے سانیاں پیدا کرنا میانہ روی ہے چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے اس لیے خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جو غم میں سبر کا دامنا چھوڑے کوئے اپنے لباد خوراق گفتگو خیالات اور دوسروں کے معاملات میں تدال پسند رہنا میانہ روی ہے معاشی زندگی میں میانہ روی یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے نہ ہی کنجوسی سے کام لیجے اس نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اتیار کرنے میں تجویز کیا ہے سخاوت اور فیادی سے بہتر کوئی چیز نہیں لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی بے اتدالی سے پریز کیا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دیکھ کر تم خود اتنے متاز بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آجر شادہ باری طالع ہے اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سب ہی کچھ دے ڈالو انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ آج کا لوگ عیش و عشق کی زندگی پسند کرنے لگیں اور اپنی آمدن بڑھانے کی وجہ سے حلال و رام کے تبعیز بھی نہیں کرتے جس کی وجہ سے معاشرے میں کئی برائیاں جنم لے رہی ہیں اگر لوگ میانہ روی اختیار کریں اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ زیر نہ کر تو بلا وجہ کی بیچینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے نیک بندوں کی یہ صرف ہے کہ یہ تدار سے کام لیتے ہیں شادہ باری طالع ہے اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ تدار کے ساتھ فضلورت سے زیادہ نہ کم ہمیں پیچھے کہ ہم اسلام کی سنیری حسول کو اپنائیں اس سے نہ صرف ہمیں زندگی میں سکون و رام اور تمنان سیب ہوگا بلکہ دوسروں کے لئے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے تدار اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے میانہ روی اپنانے سے فرائز اور ذمہ داریوں کی دائیگی خوش اسلوبی سے سنجام دی جاتی معاشر سے انتہا پسندی کا خاتمہ میانہ روی اپنانے میں ہے اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے معاشر لے رہا ہیں کہ ہم ان کے رستے پر چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور تباہ کر کے ہی زندگی میں کیکی خوشی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملہ میں میانہ روی کو ہی اپنا شعار بنائے یعنی ہر زندگی میں اگر آپ میانہ روی اختیار کریں گے تو آپ کی زندگی نہ ہی تنگ دستی میں گزرے گی اور آپ بڑے ہی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہر لحاظ سے آپ اپنی زندگی میں میانہ روی کو اپناتے ہیں اس کو آپ دوارہ سے لیڈنگ کر کے اس کو اس طرح یاد کریں